اور خبر اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے ایک اونہ سامدائک سواس کے اندر سے ہے جہاں پر کل شام کو سات اور آٹھ بجے کے قریب میں ایک پچاس پچپنس سال کی مہلہ کو ایک اونہ کے سامدائک سواس کے اندر پر ایمبولنس لے کر کے پہنچی جو مہلہ بہت ہی بری طریقے سے گھائل تھی اس کے سر پر بھی چوٹ لگا ہوا تھا اس کا ایک پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا ڈاکٹروں نے مہلہ کا چیک اپ کیا اور اس کے بعد میں یہاں کے ڈاکٹروں نے مہلہ کو مرت گھوشت کر دیا اس کے بعد میں پریجنوں میں کوہرام مجھ گیا لوگ رونے لگے چلانے لگے اس سمبند میں وہاں پر دو لوگوں سے میڈیا کرمیوں نے پوچھتا آج کی تو ایک بیکٹی نے بتایا جو کی کونہ کا رہنے والا ہے اس نے کہا کہ یہ ہماری بوا ہے اور ان کو میں لینے کے لیے جکہا گاؤں گیا ہوا تھا جو کی ہمارے پڑوسی جنپت بہرائچ کے بیسیسر گن تھانا چھتر انترگت یہ گاؤں پڑتا ہے جکہا تو جکہا گاؤں سے لینے گیا تھا اور اس نے جانکاری دی کی راستے میں وہ موٹر سائیکل کو کھڑا کر کے سڑک کے کنارے اور کنارے ہی پساب کرنے لگا اتنی دیر میں پساب کر کے وہ لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مہلہ سڑک پر گھائے لوستہ میں پڑی ہوئی تھی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ساتھ میں تھا ایک چھوٹا بچہ اور یہ بیکتی موٹر سائیکل سوار دونوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پساب کرنے کے دوران ہی پلک جھبکتے کوئی گاڑی بپرید دشا سے آئی چار پہیاں وہان اور مہلہ کو کچل کر کے چلی گئے حالانکہ یہ معاملہ بہت ہی سندگد بہت ہی رہسمی دکھائی پڑ رہا ہے کہ کوئی بیکتی اگر مان لوگ پساب کر رہا ہے تو کیا اس کو اتنا نہیں پتا چلے گا کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے کچل رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ جب وہ پساب کر کے لوٹا سڑک کے بگل میں ہی پساب کر رہا تھا پساب کر کے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ مہلہ گھائے لوستہ میں پڑی ہوئی ہے یہ بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ ہے محرحال جیسے ہی ایک اونہ کے سامدہ ایک سواس کے اندر میں ڈاکٹر نے مہلہ کو مرت گوشت کیا تدکال جو ہے اس کی سوچنا سرابستی کے ایک اونہ پولیس کو دی گئی موقع پر ایک اونہ کی پولیس پہنچی جہاں پرتال میں جڑ گئی پورستاج کرنے پر وہی چیز جو لڑکے نے میڈیا کرمیوں کو بتایا وہی چیز پولیس کرمیوں کو بتایا تو یہ بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ ہے کہ آخر کار چار پہیاں وہاں جو مہلہ کو کچل کر چلا گیا صرف مہلہ کا پیر ٹوٹا اور اس کے سر پر چوٹا ہے اور اس کی موت ہو گئی تو یہ جو لڑکا بائک چلا رہا تھا اس نے بتایا کہ یہ ہماری بوہ ہیں اور ایک اونہ میں کسی جگہ پر کوئی کارکرم تھا مانگلک کارکرم تھا تو اسی لئے اپنی بوہ کو لینے گیا تھا موٹر سائیکل پر بوہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا بچہ بلکل ہی صحیح سلامت ہے لیکن جو بوہ ہیں جن کا نام رہیشہ پتنی صوبت علی ہے ان کی موت ہو چکی ہے موت بہت ہی سندگت پسیدیوں میں ہوئی ہے ابھی تک سٹیک جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ واسطوں میں سڑکھاسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بہرحال پولیس رات کو ہی جانچ پتال کرنے کے لئے گئی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پریوار کے لوگ آخرکار کیا کرتے ہیں کیا چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں لیکن اس وقت آپ کو بتا دیں کہ رہیشہ کی باڑی کو ایک اونہ کی پولیس نے کبجے میں لے کر پوسمارٹم کے لئے بھید دیا ہے اور پوسمارٹم کی ریپورٹ آنے پر ہی پتا چلے گا کہ موت کا کارک کیا ہے آخرکار اور اس سمبد میں جس لڑکے سے ہم نے جانکاری لی ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کی حاصل آخرکار کیسے ہوا ہے آپ کے کیا نام ہی ہے شہر علی شہر علی اچھا کہاں رہتے ہیں میں کونہ 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 میں کون سے کون بینہ پرو اچھا یہ جو بھی صرف آسا ہوا جس میں بجرگ بنگلہ کی موت ہوئی ہے یہ آپ کی کون میں میرا بوا آپ کی بوا اچھا کیا نام ہیتا رہیشہ رہیشہ شاہین کے پتے کیا نام ہیتا شعبت علی شعبت علی چھا یہ بتاؤ کہ آپ مونسائیکل لے کر آ رہے تھے میں گاری کھری تھی مو추 چلا گیا تھا پسابکنے آسکار میں نہیں دیکھا نہیں دیکھا کس ہی گاری کو آپ نے دیکھا نہیں کون جا گاری ہیں چوہو کون سی گاری یہا better بہتری اچھا تھا نے بچہ دیکھا بچہ بولا ایک بندہ مار کے گیا پساب روڑ کے نیچے پساب روڑ کے نیچے گئے اسی دیر میں کسی گاڑی والے نے ٹھوک دیا ٹھوک دیا میں آیا دیکھا گھری پڑی تھی گھری جا رہی تھی کون سرکلوں کا آپ کو دکھائی دیا میرے کو نہیں لڑکا بولا وائٹ وائٹ تھی گھاڑی اور مار کے چلا گیا